دجال کی آمد قرب قیامت کی دس بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے ناظرین اکرام اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کی محبت کا بہت شکریہ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کا فتنہ سے ڈرائیا دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا مشہور ہے کہ اس کے اصل یہود سے ہوگی حکیم اللمت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال دو قسم کے ہیں چھوٹے اور بڑے چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے ہر جھوٹا نبی جھوٹا مولوی صوفی جو لوگوں کو گمراہ کریں وہ دجال ہیں بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو دعویٰ خدائی کرے گا امام محمد بن احمد کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق اور یہی اہل سنت بالعموم فقہ کرام اور محدثین ازام کا مسلک ہے مختلف احادیث میں دجال کا ہلیہ بتایا گیا ہے ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو ہلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا دراز قد اور ایک آنک سے کانہ ہوگا اور کانی آنک ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو جبکہ اس کے ایک آنک خون آلود ہوگی اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا دجال کی پشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مزامین سے پتا چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے تین سال پہلے ہی دنیا میں عام قہد پھیل جائے گا پہلے سال آسمان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی پیداوار روک لے گی دوسرے سال آسمان دو تہائی بارش اور زمین دو تہائی پیداوار جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی اس خوشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے فتنے اور قتل و غارتگری عام ہو جائے گی آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے تب دجال مشرق قسمت ایک اسبہان یا خوراسان نامی شہر سے نکلے گا غزائی قہت کے علاوہ علمی اور روحانی قہت بھی برپا ہوگا دین کے سلسلے میں لوگوں میں زوف پیدا ہو چکا ہوگا علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی دجال زمین پر چالیس دن رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی دھرا ہوں گے اس مدد میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا گدھے کا جسہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ چالیس ہاتھ کے برابر ہوگا اور اس گدھے کی رفتار کا یہ علم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو ایک میل کی مسافت تیہ کرے گا اور روح زمین کا کوئی میدانی سہرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں بنا جائے البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرہ ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا اور مدینہ پاک میں زلزلے کے تین جھٹکے آئیں گے جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جاں ملے گا اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد اور عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے اور بعض روایت کے مطابق بیت المقدس اور کوہتور پر بھی نہیں جا سکے گا دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کرتے گا دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دوخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرہ کر لے گا اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے کھولے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لدھ پر قتل کریں اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا مسافروں کی کل تعداد تیس تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے ہمارا سفر انتہائی تمنان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں تفان آ گیا اس شدید ہوا اور تفانی لہروں کے ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتی کشتی کی مسافر صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداوں کو پکارنے لگا کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے سمندر سے اٹھنے والی لہر ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی تھک ہار کے ملہ نے بیچپ کو چھوڑ دی اور ایک طرف بیٹھ گیا اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ایک موت یقینی ہے سورج گروب ہونے کا تور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی شام کا اندھیرہ اور منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کی سمت میں جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی اس خوف و حراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالہ ہی اجالہ ہو گیا کشتی کے رات بار ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا اور پھر اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں فسے ہوئے پورے تیس دن گزر گئے پھر اچانک تیس دنوں کے اس صورتحال کے بعد بھول بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے درخت سمندر میں کھڑے ہوں تیس دن سے مسئیبت میں فسے ہوئے مسافروں کو یہ مناظر دیکھ کر امید کی کچھ نظر آئی اور ملہ نے جلد جلد وہاں پہنچنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ جب پوچھلانا شروع کر دیئے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو گیا تھا اب موت کے سوا کوئی چیز نہیں ان کے چہرے پر زندگی کی امید نظر آنے لگی پھر کشتی جون جون قریب ہوتی گئی درخت صاف نظر آنے لگے ملہ پوری قوت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان درختوں تک پہنچ جائیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرہ ہو جانے کے باعث ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقع کوئی جزیرہ ہے ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی مسافروں کو اس جزیرے پہ اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب جانور نکلا اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کونسا ہے اور پچھلا حصہ کونسا سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھا ہی نہ تھا اب اس پرسرار جزیرہ کو دیکھ کر سب پریشانی میں مقتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جانور نے مسافر کی یہ بات سن لے اور مسافر کے جواب سے پہلے جانور خود بولا میں جاسوس ہوں جانور کے انسانوں کتنا گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا نہ سونا تھا چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لئے جاسوسی کرتے ہو ایک مسافر نے حیمت کر کے اس سے پوچھا میں جس کے لئے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بہت شوق ہے وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے لہٰذا تم میرے ساتھ چلو یہ سن کر تمام مسافر حیران پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان راستے سے ہوتا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا محل کے اندر داخل ہوتے ہوئے سب نے دیکھا ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لئے کوشش کر رہا تھا ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قداور اتنے زیادہ روب والا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا ایک مسافر نے حمد کر کے پوچھا تم کون ہو میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو اس نے سوال کرنے والا مسافر سے پوچھا ہم عرب قبائل لخم اور جزام کے لوگ ہیں اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیٹی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان بتا دی اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا ذرا مجھے نخلستان بسان کے متعلق تو بتاؤ اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو ایک مسافر نے پوچھا خبردار ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا وہ قیدی اس سیلے انداز میں بولا پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہوئے کہنے لگا اچھا قبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ کہ متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو وہ بولا اس میں پانی ہے مسافروں نے کہا ہاں اس میں پانی ہے اس نے کہا ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا پھر وہ کہنے لگا کہ زغر کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو مسافروں نے کہا یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کے نہیں اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں پھر وہ پوچھنے لگا اچھا مجھے بتاؤ کہ امیوں کے نبی محمد کے بارے میں تو بتاؤ مسافروں نے جواب دیا انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا اعلان کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر یسرب میں موجود ہیں کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سالوک کیا قیدی نے پوچھا جواب ملا وہ بہت سے عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے اور اب وہ خود کو ان کے تابداری میں رکھتے ہیں پنکارہ اور زنجیروں کو جھٹکا دیا پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا میں اب تم کو خود سے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی میں پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور چال اس دن میں ساری دنیا گھوموں گا دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزرنا ہو ہاں مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے فرشتے میرے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے ان کے ہاتھوں میں تلوارے ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے یہ داستان ہمیں ایک صحابی نے سنائی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے یہ عجیب و غریب سواقیہ دیکھنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے ناظرین اکرام اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سچی اور سبک آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کی محبت کا بہت شکریہ